صرف گیرہ ماہ کی کلی مدت میں اپنی تعمیر مکمل ہونے کے بعد کرتارپور گردوارہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بن گیا ہے جس میں بارہ دری، لائبریری، میوزیم، مہمان خانہ اور لنگر خانہ بھی شامل ہے اتفاق سے دنیا کا سب سے بڑا مرکز قادیان یا احمدیہ سینٹر بھی کرتارپور سے صرف چند کلومیٹر دور بھارت کی علاقے گردازپور میں واقع ہے جہاں جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ہوئی تھی سرکاری ذرائع کے مطابق کرتارپور میں تعمیر ہونے والے گردوارے دربار صاحب کی تعمیر گیارہ باہ میں مکمل کی گئی ہے اور چار اکڑ کے گردوارے کو بیالیس اکڑ تک بست دے دی گئی ہے جبکہ گردوارے کے گد آٹھ سو اکڑ ارازی دربار صاحب کے لیے مختص ہے اس کے علاوہ گردوارے سے ملحقہ چھبیس اکڑ پر باغات اور چھتیس اکڑ پر فصلیں اگائی جا رہی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ دربار صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بن گیا ہے جس میں بارہ دری، لائبریری، میوزیم، مہمان خانہ اور لنگر خانہ بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق کرتارپور ٹرمینل پر بھارتی سکھیاتیوں کی بائیومیٹرک تصدیق کی جائے گی اور کرتارپور کے راستے آنے والے یاتریوں سے بیس ڈالر فیکل سروس چارجز دیا جائیں گے ذرائع نے مزید بتایا کہ کرتارپور رہداری کے راستے یومیہ پانچ ہزار یاتری دربار صاحب آ سکیں گے یاتری صبح آ کر شام کو واپس جائیں گے لیکن کہ ویزا لے کر واہگہ ایپورٹ سے آنے والے یاتری زیادہ دن قیام کر سکیں گے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کرتارپور رہداری منصوبے کا سنگ بنیاد 28 نومبر سن 2018 کو رکھا تھا تقریباً ایک سال میں دربار صاحب سے پاک بھارہ سرحد تک ساڑھے چار کلومیٹر لمبی سڑک اور دریائے راوی پر پلکی تعمیر مکمل کی جا چکی ہے وزیراعظم عمران خان بابا گروہ نانک کے پائن سو پچانس میں دن کے مواقع پر نو نومبر کو کرتارپور رہداری کا افتباہ کریں گے کرتارپور گردوارہ زیراعظم عمران خان کی تحصیل شکرگڑ میں واقع ہے جو بھارتی سرحد سے کچھ دوری پر ہی واقع ہے گردوارہ دربار صاحب سن 1539 میں قائم کیا گیا لاہور سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کی مساوت پر زیراعظم عمران خان میں دریائے راوی کے کنارے ایک پستی ہے جسے کرتارپور کہا جاتا ہے ناروال شکرگڑ روڑ سے کچھے راستے پر اترے تو گردوارہ کرتارپور کا سفید گمبت نظر آنے لگتا ہے یہ گردوارہ مہاراجہ پٹیالہ بھپندر سنگھ بہادر نے سن 1921 سے سن 1929 کے درمیان تعمیل کروائے تھا بابا گرونانک نے وفاظ سے کب 18 برس تک اس جگہ پر قیام کیا اور گرونانک کا انتقال بھی کرتارپور میں ایل اسی جگہ پر ہوا تھا گرونانک مہاراج نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہی بسر کیے اور ان کی سمادھی اور قبر بھی یہی ہے یہی وجہ ہے کہ کرتارپور سکھوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے دوسری طرف جماعت احمدیہ کی سب سے بڑی عبادتگاہ یا مرکز قادیان بھی کرتارپور سے تقریباً 40 کلومیٹر دور بھارت کے زلہ گرداسپور میں واقع ہے جہاں سکھ یاتریوں کی طرح قادیانی بھی دنیا بھر سے ہر ساتھ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں